ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا آپ کے بجٹ میں آپ کے پسندیدہ مقام پر مزید تفصیلات کے لیے ربز کریے ترنگانہ ریاست کے ساویخ وزیر صحت وروق نسمی جرچللہ ڈاکٹر سی لکشمہ ریڈی زینہ مہم نگر ٹی آر ایس پارٹی کے صدر کی حیثیت سے منتقف ہونے پر بازے پلی سنگل ونڈو چیئرمن کے صدر مسٹر صدرشن گوڑ کی جانب سے آج کیمپاپی صدر آباد میں شال پوشی گل پوشی تہنیت کی گئی بازہ مسٹر صدرشن گوڑ زل سنگل ونڈو چیئرمن کے سیکرٹی کی حیثیت سے منتقف ہونے پر ترنگانہ ریاست کے ساویخ وزیر صحت وہ رکن اسمبلی جرچللہ ڈاکٹر سی لکشمہ ریڈی نے کی شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اس موقع پر سنگل ونڈو چیئرمن بادپلی بورڈپلی سابق سرپنچ ونکٹیش رہو راما ریڈی کیسی آر سیوہ درم صدر عبدالعیم نرسمہ راؤں شیکر چاری دیگر کے راوہ اور بھی موجود تھے بانی و خائد ملت کلہن مجلس تیاد المسلمین الہاج نواب بہدریال جنگ کی برسی کے موقع پر دائرہ حضرت شاہ قاسم مشتہدی رحمت اللہ علیہ خبرستان کے سترہ لاکھ روپیہ کے منظورہ ترقیدی کاموں کا رکن اسمبلی بہدر پورا محمد موظم خان نے مختلف محکمیزات کے عدداران کے حمراہ معاینہ کیا رکن اسمبلی نے خبرستان میں لائٹس کی تنصیب الیکٹرک کیبلنگ ٹرانسفارمر کی تنصیب کے مقامات کی نچاندہی سے آگاہی حاصل کی اس کے علاوہ سی سی فلورنگ اور ساتھ ہی جھاڑیوں کے کٹائی اور کچھلے کی صفائی سمیت فوری نکاسی کی ہدایت دی اور عددداروں کو اس موقع پر انہوں نے ضروری ہدایت دی ان کے ہمراہ سید محسن سید جاوید شاہد ابراہیم سودر ابتدائی مطمئدین عراقین کارکنان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے بازہ رکن اسمبلی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں جت نوہ بہدوری آر جنگ کی برسی چار رجب چھے فیبری کو ہونے والی ہے اسی سلسلے میں منجیس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر سال اس پشار آباد کے دہرے میں کام کیا جاتا ہے اب کے کام جو ہو رہا ہے دہرے کے اندر سترہ لاگ روپے کا ہے اس کے اندر سی سی کی فلورنگ ہے ٹرانسفرمر ہے کیبل ہے اور مینٹیننس آف دکھ خبرستان ہے جنگل کٹنگ ہے الحمدللہ منجیس اتحاد المسلمین اور صدر منجیس اتحاد المسلمین ہمارے سابقہ صدر اور فانڈر ایم آئیم پارٹی خائدہ ملت نوہ بہدوری آر جنگ کی ہر سال جس طریقے سے برسی آتی ہے یہاں پر منجیس اتحاد المسلمین کی جانب سے اس دائرے میں کام کیا جاتا ہے اور آج کے اس انسپیکشن میں اور دورے کے اندر ہمارے جناب سید موسین صاحب جناب سید جاوی صاحب اور ہمارے اس مشربات کے علاقے کے جناب شاہد صاحب اور ہمارے جناب ابراہیم صاحب اور دیگر منجیس اتحاد المسلمین کے ورکرز موجود ہیں سارا دورہ کیا گیا ہے الحمدللہ میں مطمئن ہوں اس کام سے اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اور بھی کامہ باخی رہیں گے یہ برسی کے درمیان کے حد تلق اندر وہ سارے کاموں کو کیا جائے گا شکریہ آپ کا شہر کے مختلف روٹس پر تلگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن کی بس سہولتوں سے متعلق صدر مجلی سورکنی پارلیمنٹ حدرباد بیرسٹر اسودین اویسی کی نمہندگی پر مشتمل مکتوب حلق اسمبلی راجل نگر انچارج وہ کنٹسٹڈ ایمبلے مرزان احمد بیگ نے موشیر آباد میں واقعے آر ٹی سی ایکس روڈ دفتر بز بھون پہنچ کر ٹی ایس آر ٹی سی کے وائس چیئرمن و منیجنگ ڈریکٹر وی سی سجنار سے ملاقات کرتے ہوئے حوالے کیا ایزوران شہر میں جاری ایس آر ٹی سی نے مستحسن اقدامات کا تحقن دیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈیویزن کارپیٹر زفر خان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے مجلسی قیادت و رکنے سب بھی بحضر پورا محمد موظم خان کی نگرانی میں فلکنما ڈیویزن کارپیٹر موطیلال نائک نے ہینڈی کیاپ بستی فاطمہ نگر میں بیس لاک روپیے لاغتی ترقیتی کاموں کا معنی کیا واضح نہیں ہے کہ مخامی عوام کو ناکافی ڈین لائن کے سبب خاص طور پر موسمیں بارش میں مسائل دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا تھا جس پر مجلسی قیادت کی نمائندگی پر جدید این پی ٹو پائپ لائن کی تنصیب عمل میں لائی جا رہی تاکہ مخامی عوام کو درپیش مسائل سے راحت پہنچائی جا سکے رکن بلدیا نے ترقیتی کاموں کا صدور ابتدائی معتمدین کے ہمراہ دورہ کر مشاہدہ کیا اور ضرورت کے مطابق مشورے دیا اس موقع پر محمد سلیم محمد مغبول محمد فاروخ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے حلق اسمبلی راجنگر و کنٹسٹڈ ایمیلے مرزار احمد بیگ نے سلیمان نگر ڈیویجن کارپیٹر محمد نوازدین احمد کے ہمراہ اتطاپور پلے نمبر 142 جیاز فوڈ کورٹ کا افتتان جان دیا تقریب افتتان میں جیاز فوڈ کورٹ کے پروپرائیٹر صدور ابتدائی معتمدین مہمانوں کی کسی ارتداد موجود تھی وہیں دوسری جانب ڈیویجن کارپیٹر محمد نوازدین انچارج راجنگر نگر حلق اسمبلی کی نگرانی میں ڈیویجن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیتی کاموں کا جائزہ لیا اور عوام سے ملاقات کی اور مسائل کی ایک سوئی کا تحقن دیا اس موقع پر صدور ابتدائی معتمدین کے راوہ عوام کی کسی ارتداد موجود تھی حلق اسمبلی چار مہار کے ایمبل محمد ممتازمت خان نے ان پی تھری ڈیا کی سیوریج پائپ لائن جانیمیا دنگ گلزار فنچن حال پنچے شاہ پتھرگٹی ڈیویجن میں جاری ترقیتی کاموں کا معینہ کیا دورے میں ان کے ہمراہ پتھرگٹی ڈیویجن کارپیٹر سہیر سوہیل محمود خاضری جیہ چمسی کے ایگزیکیٹیو انجینئر صدور مہتمدین کے علاوہ عوام کی کسیر تعداد موجود تھی روکن اسمبلی نے ڈرین لائن کے تعمیراتی کام اور ساتھ ہی سی سی روڈ کی تنصیب سے مطالق کے جاری ترقیتی کاموں کا جائزہ لیا تفصیلات سے آگئی حاصل کی وہی کاموں کی سنجیدگی کے ساتھ جل سے جل تکمیل کے سلسلے میں ضروری مشفر جیئے تاکہ عوام کو جل سے منائی جانے والی ہے چنانچہ جرچل تی ارس قائدین نے اس سلسلے میں کیمپ آفیس سے مشترک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ تین فروری کو بعد پرلی اگریکل سر مارکٹ میں صبح نو بجے تا شام چار بجے سی ان آر فاؤنڈیشن کے زیر اعتمام ڈاکٹر سی لکشماریڈی کی سالگیرہ سے ایک دن خبر جرچل اللہ حلق اسمبلی کے سرپنج سنگیم کے زیر اعتمام راجی سوار رکن وہ گرین چیلنج کے تحت پچاس ہزار پودے لگائے جائیں جس جس جرچل اللہ کے تمام ٹی ریس پارٹی خائدین اور شرکت کرنے والے اس شجرکاری پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپیل کی ڈیلز ڈن پاپرٹی اور کنسٹرکشن ڈیلن سرویس ایکسپیرینس دیفرنس کسٹم ریموڈلی اور ریموڈلی کمپلیٹ کچن ریموڈلی کمپلیٹ باترون ریموڈلی بیسمن فینیشن موڈلی میخوایییییییییے کچن سوڈیلی سوڈیلی کؑ کمپلی سوڈیلی کھBNک چین ڈیلی Pری PYLO PYLO 888-678-111-0